الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اس سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کے مضامین کا مطالعہ کیا اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس سورہ میں در حقیقت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے پہلے انسانیت کے احساسات کو ایک دعا کی صورت دے دی گئی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی علم اپنی فطرت سے حاصل کیا یا انبیاء علیہ السلام کی تذکیر سے حاصل کیا اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس عالم کا ایک پروردگار ہے وہ سراسر رحمت ہے اس کی شفقت عبدی ہے یہ حقائق جب اس نے معلوم کر لیے اور وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ گیا کہ اس کی رحمت کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ ایک دن ایسا لائے جس میں وہ اپنے بندوں کے لیے جزا و سزا کا احتمام کرے تو اس نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا اور اپنے مالک کے سامنے پیش کر کے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ پروردگار اب عبادت بھی تیرے لیے ہوگی اور اب میں مدد بھی تجھی سے مانگوں گا یہ درحقیقت وہ مقام تھا جس پر پروردگار نے اسے یہ بشارت دی کہ اب اگر تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو تو میں یہ ہدایت تمہیں دوں گا اور قرآن مجید درحقیقت اسی دعا کا جواب ہے اس سورہ کے بارے میں چند مخصر سی باتیں اور بھی جان لے لی چاہیے یہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید میں اپدا میں رکھی گئی ہے اس معاملے میں تو ظاہر ہے کہ دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن مزید غورت و دبر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی یعنی نزول کے اعتبار سے بھی یہ پہلی سورہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اگر آپ شروع سے آخر تک متعلق کریں تو یہ حقیقت بالکل معلوم ہو جاتی ہے کہ صرف یہی سورہ ہے جو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے قرآن کی تمام سورتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اپدائی دور کی ہیں یا درمیانی دور کی ہیں یا ہجرت سے پہلے کی ہیں یا پھر اقدام کے مرحلے میں ہیں جبکہ آپ مدینہ میں چلے گئے تھے یہی ایک سورہ ہے جس میں اس کا احتمام کیا گیا ہے کہ یہ گویا ایک دعا کی حصیت سے سب سے پہلے اس استدعا کو بیان کرتی ہے جس پر سارا کا سارا دین مبنی ہے اس کا اب سادہ ترجمہ آپ سن لیجئے ارشاد فرمایا ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار سراسر رحمت جس کی شفقت عبدی ہے جو روز جزا کا مالک ہے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے عنایت فرمائی ہے جو نہ مغزوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں اس سورہ کے مواعث یہاں پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد اب ہم سورہ بکرہ کا متعلق شروع کریں خواتین و حضرات سورہ بکرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر اہل اتمام حجت کیا ہے پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اب ان کی جگہ ایک نئی امت کی تحسیس کی جا رہی ہے بنی اسماعیل میں سے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست جن لوگوں میں ہوئی وہ در حقیقت سیدنا ابراہیمی کی اولاد ہیں اور جس طرح بنی اسرائیل ان کی اولاد تھے اسی طرح سے بنی اسماعیل بھی انہی کی اولاد ہیں تو یہ سورہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر سے ایک نئی امت کی تحسیس کی جا رہی ہے اور پھر اس سورہ میں آخر تک اس نئی امت کو اس کے فرائز بتایا جا رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منصب اس کو حاصل ہوا ہے یہ شہادت حق کا منصب ہے اب اس نے دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینی ہے چنانچہ اس کو کس شریعت کا پابند ہونا چاہیے کن اخلاق و آداب کا پابند ہونا چاہیے دین کی روح کو اسے کیسے سمجھنا چاہیے اپنا تسکیہ اور اپنی تطہیر کیسے کرنی چاہیے اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ بنانا چاہیے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کیلئے تیار کرنا چاہیے جو اس منصب کے لحاظ سے اس پر ڈالی جا رہی ہیں اس سورہ میں پہلے ایک تمہید ہے اور اس تمہید کے بعد پھر یا بنی اسرائیل سے اصل خطاب شروع ہو جاتا ہے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عام طور پر یہ متین کرنا پڑتا ہے کہ کس کو مخاطب کر کے اس سورہ میں اللہ تعالی انسانیت سے ہم کلام ہوئے ہیں بعض جگہوں پر یہ خطاب مشرقین عرب سے ہے یعنی بنی اسماعیل سے ہے بعض مقامات پر یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے بعض مقامات پر یہ خطاب ان مسلمانوں سے ہے جو اب ایمان کی نحمت سے بیرایاب ہو چکے ہیں اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دین کی اقامت کی جد جہود کر رہے ہیں اس سورہ میں بھی بلکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے یعنی پہلے ایک تمہید میں بنیادی مباعث کی طرف توجہ دلائی گئی ہے پھر اس کے بعد بتدریج کلام آگے بڑا ہے اور پھر برائے راست اہل کتاب کو مخاطب کر کے ان پر اللہ کی حجت پوری کی گئی ہے اور پھر کلام کا رخ آہستہ آہستہ اہل ایمان کی طرف مسلمانوں کی طرف یا بنی اسماعیل کی طرف مرتا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تم اس منصب پر فائز ہوئے ہو کوئی تم دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینے والے بنو لہذا اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کرو خدا کی شریعت کو سمجھو اور اس کے علم بردار بن کر دنیا میں زندگی بسر کرو اس سورہ کی اپدا الف لام میم سے ہوتی ہے یہ سورہ کا نام ہے قرآن مجید میں بہت سی سورتوں کے نام اسی طریقے سے رکھے گئے ہیں اس کا ترجمہ اگر ہم کریں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ سورہ الف لام میم ہے یہ الف لام میم اسی طرح لام را اسی طرح نون اسی طرح قاف بعض سورتوں کے نام کی حیثیت سے حروف مقتات کی صورت میں آئے ہیں حروف مقتات کا بطلب یہ ہے کہ ان میں الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے ان کا مدہ اور ان کا مفہوم کیا ہے اس پر لوگوں نے بہت کچھ کلام کیا ہے اگرچہ یہ نام ہے اور جب کسی چیز کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی کہ اس کا مدہ اور مفہوم کیا ہے ہم زمین کو زمین کہتے ہیں آسمان کو آسمان کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ نام بھی کسی معنویت کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں لیکن بلعموم ان کے متعلق ہم اس تجسس میں نہیں پڑھتے کہ ان کا مفہوم کیا ہے بلکہ ان کے مصداق کو دیکھتے ہیں جس چیز کا نام رکھا گیا ہے تاہم چونکہ یہ قرآن مجید ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام کسی معنویت کی بنیادی پر رکھے ہیں چنانچہ اہل علم اس پر غور کرتے رہتے ہیں میرے نزدیک اس میں سب سے ادا کرین قیاس نکتہ نظر برسغیر کے ایک جلیر القدر عالم امام حمید الدین فراہی کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے جو حروف تحجی ہیں الفابیٹس ہیں یہ عبرانی زبان سے آئے ہیں اور عبرانی زبان میں جتنے بھی اس طرح کے حروف تحجی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کا نام ہوتے ہیں چنانچہ جس طرح قرآنی میں اس کی مثال موجود ہے کہ نون مچھلی کا نام ہے اور یہ اسی صورت میں لکھا بھی جاتا تھا لسانیات کے جتنے ماہرین ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ فلوا کے حروف تحجی اسی طریقے سے وجود پذیر ہوئے اب بھی چینی زبان میں اور بعض دوسری زبانوں میں یہ اشیاہی کے نام ہیں چنانچہ اسی بنیاد کے اوپر صورت میں جو نمائی چیزیں ہوتی ہیں ان سے یہ نام صورتوں کے ناموں کی حیثیت سے رکھ دیئے گئے ہیں تو یہ صورت علف لام میم ہے ذالک الكتاب اللاربفی یہ کتابِ الٰہی ہے ذالک الكتاب ایک پورا جملہ ہے اس کا بطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہونی تھی چونکہ اس صورت میں اہلِ کتاب مخاطب ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کتاب سے بھی واقف ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ ایک کتاب کے نازل ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ جس وقت رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی تورات میں کی گئی تو اس میں خاص طور پر یہ الفاظ کہے گئے تھے کہ اللہ اپنا کلام اس پیغمبر کے موں میں ڈالے گا چنانچہ اہلِ کتاب منتظر تھے کہ ایک کتاب نازل ہوگی اور وہ انہیں آخری درجہ میں حق بتائے گی ان کے پاس اہدنامہِ قدیم بھی تھا اہدنامہِ جدید بھی تھا وہ خدا کے آخری اہدنامے کے نزول کے منتظر تھے چنانچہ اسی حیثیت سے یہ کتاب نازل ہوئی قرآنِ مجید نے یہ بات آگے چل کر بیان کی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں تو ان کا عالم یہ ہے کہ یارفونہو کما یارفونہ ابناہم یہ اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے مہجور بیٹے کو پہچانتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ کتابِ الائی ہے لا ریب افی یہ پھر ایک پورا جملہ ہے یعنی اس کے کتابِ الائی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ لا ریب کتابِ الائی ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کو مخاطب کر کے جنجوڑا گیا ہے کہ تم جس کتاب کا انتظار کر رہے تھے یہ کتاب اللہ کی طرف سے آگئی ہے اور اس کتاب کو اللہ ہی نازل کیا ہے اور یہ کتاب اپنے مضمون کے لحاظ سے اپنے پسمنظر کے لحاظ سے اپنی تاریخ کے لحاظ سے اپنے بارے میں پیشنگوئیوں کے لحاظ سے گویا اس بات کی وہ بول کر شہادت دے رہی ہے کہ یہ خدائی کی کتاب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے حدل للمتقین ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت اس کتاب کو بہت سے لوگ مان چکے ہیں سورہ بقرہ کے نزول کے زمانے تک وہ لوگ بالکل نمائع ہو چکے ہیں جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اہلِ تقویٰ کے لیے ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے گویا یوں سمجھئے کہ ایک پوری جماعت سامنے موجود ہے اس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو اس طرح ان کے لیے ہدایت بن گئی ہے ہدایت کے دو درجے ہیں ایک ہدایت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں وضیعت کرتا ہے ہر انسان کو دی گئی ہے پھر جو لوگ اس ہدایت کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہدایت اتارتے ہیں چنانچہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے آگے اسی سورہ میں زیر بیس آئے گا کہ جب ہم نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو اس سے یہ وعدہ کیا کہ وقتاً فوقتاً ہماری ہدایت نازل ہوتی رہے گی وہ جو پہلی ہدایت ہے جو ہماری فطرت میں وضیعت کی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اجمالی ہدایت ہے یعنی اس میں خدا کا شعور ہے اس میں خالق کا شعور ہے اس میں ہمارے بندے ہونے کا شعور ہے اس میں خیر و شر کا شعور ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی نویت بالکل اجمال کسی ہے پھر اس کے بعد اس ہدایت کا شعور بیدار کرنے کے لیے اس کے لوازم اور تقاضے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ ہدایت کی مزید بضاحت کرتے ہیں یہ دوسری ہدایت ہے جو یہاں زیر بحث ہے چنانچہ اس ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کے اندر خدا ترسی ہو وہ خدا کے خدا ہونے کا احساس کرتا ہو وہ ہدایت جو اس کی فطرت میں دی گئی وہ ہدایت جو انبیاء کے ذریعے سے اس کو ملتی رہی اس کے پورے پس منظر میں ظاہر بات ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا سے ڈرنے والے تھے ان کے اندر سرکشی نہیں تھی یہ خدایی کی طرف رجوع کرنے والے تھے یہ اس کے منتظر تھے کہ ان کو ہدایت ملے جس طرح کے سورہ فاتحہ کی دعا سے معلوم ہوتا ہے تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب ایک ہدایت بن کر نازل ہوئی اور یہاں ہدایت اپنے آخری معنی میں ہے غیاب یہ کتاب ان کے سامنے اس شعور کو بیدار کرے گی جو ان کی فطرت میں وضیعت ہے یہ جو کچھ پہلے ان کے پاس روایت موجود ہے دین کی اس کی غلطیاں واضح کرے گی یہ سرات مستقیم کو نمائع کرے گی یہ انہیں نور دے گی یہ انہیں بصیرت دے گی یہ ان کے دل و دماغ کو کھولے گی یہ ان کے سامنے حقیقت کو آخری درجہ میں واضح کرے گی یہ ان کے لیے ایک فرقان بنے گی ایک میزان بنے گی ایک کسوٹی بنے گی وہ اس ہدایت کو پائیں گے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ اپنے تمام معاملات کو درست کریں گے یہ انہیں اس طرح سرات مستقیم بتائے گی کہ جس کے بعد کوئی کج پیچ اس میں باقی نہیں رہے گا تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس درجے کی ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں وہ یہ خدا سے ڈرنے والے ہیں اس میں گویا تاریز ہے یہود کی طرف کہ ان لوگوں نے چونکہ خدا ترسی اپنے اندر سے ختم کر دی تو اس وجہ سے یہ اس ہدایت سے بھی محروم ہوئے جو ان کے پاس پہلے موجود تھی اور اب جو ہدایت آئی ہے اس سے بھی فیض یاب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے پھر اس کے بعد جن لوگوں نے ہدایت پائی تھی ان کی خصوصیات کو بالکل نمائع کر دیا گویا ایک تصویر سامنے رکھ دی کہ جن لوگوں کے اندر خدا کا خوف تھا جو خدا کی بات سننے کے لیے تیار تھے جن کے اندر تقویٰ تھا تقویٰ گویا کیا چیز ہے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو بے لغام نہیں چھوڑا تھا انہوں نے بلکہ جو بات ان کی سمجھ میں آتی تھی اکل کے مطابق اس کے حدود متین کرتے تھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے پہلے جو خدا نے ان کو دیا تھا وہ اس میں چور نہیں ثابت ہوئے ایسے سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دھیلے میں چور ہے اس کو اشرفی کی امانت کس طرح دی جا سکتی ہے تو جن لوگوں نے اس دھیلے میں خیانت نہیں کی تھی جو کچھ خدا نے دیا تھا اس کا حق ادا کیا تھا اور خدا ترسی کی نعمت کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے فرمایا کہ ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور یہ ہدایت وہ ہے کہ اب جب ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے تو ان کی زندگی میں اس طرح نمودار ہو رہی ہے یعنی یہ لوگ ہیں کہ اب یہ بن دیکھے مان رہے ہیں یعنی اس بات پر اسرار نہیں کرتے کہ ہمیں حقائق کو آنکھوں سے دکھایا جائے گا تو تب ہم مانیں گے بلکہ یہ غیب میں رہتے ہوئے نہ دیکھتے ہوئے محض اپنی عقل سے محض اپنے شعور سے ان دلائل سے کہ جو انسانیت کا شرف ہیں حقیقت کو مان رہے ہیں اس کا بعض لوگ یہ غلط پفوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ آدمی گویا بے سوچے سمجھے مان لے یہ بے سوچے سمجھے ماننا نہیں ہے یہ بن دیکھے ماننا ہے یہود نے چونکہ اسرار کیا جیسے کہ آگے معلوم ہوگا کہ ارین اللہ جہرہ ہمیں آپ خدا کو آنکھوں سے دکھائیے اس وقت ہم مانیں گے اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ خدا کے وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس جب ہدایت آئی تو چونکہ یہ سرکش نہیں تھے ان کے اندر تقویٰ تھا حدود کا احساس تھا اس وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بن دیکھے مان لیا ہے یعنی اس پر اسرار نہیں کیا جس طرح کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھیں گے تو بانیں گے آخرت کو دیکھیں گے تو بانیں گے فرمایا کہ انسان کا تو اصلی شرف یہی ہے کہ وہ اپنی عقل سے حقائق کو سمجھے اور اس کے بعد ان کو تسلیم کرے گویا یو منونہ بالغیب کے معنی یہ ہے کہ جو اپنی عقل کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں خدا کو آخرت کو اور ان حقائق کو مان لیتے ہیں جن کی انبیاء تعلیم دیتے ہیں اس پر اسرار نہیں کرتے کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے وَيُقِيمُنَ السَّلَا اور نماز کا اعتبام کرتے ہیں یہ دین کا ظاہر ہے کہ اولین حکم ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ جب بھی دین کی دعوت انبیاء نے دی سب سے پہلے جس طرح توجہ دلائی وہ یہی تھی کہ خدا کا حق ادا کیا جائے خدا کا حق کیا ہے خدا کے ساتھ محبت کا حق کیا ہے خدا کے ساتھ تعلق کا حق کیا ہے یہ کہ انسان اپنے آزاؤ جوارے سے اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے نماز اصل میں ان آمال کا نام ہے جو ہم رکوع اور سجود کی صورت میں ادا کرتے ہیں یہ گویا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم بندے ہیں اور ہم سرکش نہیں ہیں اور پروردگار کی طرف سے جب آواز آتی ہے ہم اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے اقامت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز پر نہ صرف یہ کہ دوام اختیار کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ اس کی ایک ایک چیز کو ملہوز رکھتے ہیں اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ محبت کے اس تعلق کو کمزور نہ ہونے لیں اقامت سلاعت کرتے ہیں نماز کا احتمام کرتے ہیں آپ اگر اردو زبان میں اس کو ادا کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز کو پورے احتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں اپنا روزمرہ کا شغل بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ نماز کی طرف ان کا رجوع گویا ان کے پروردگار کی طرف ان کے رجوع کی صورت اختیار کر لیتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کی یہی حیثیت حاصل نہیں ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن پیغمبروں کو بھی خدا کی ہدایت ملی سب سے پہلی ہدایت ان کو یہی ہوئی کہ نماز کا اعتبام کریں اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ دوسرا بڑا حکم ہے چنانچہ انجیل میں بھی آتا ہے متہ کی انجیل میں ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے جب ایک عالم شرعہ نے ان کا امتحان کرنے کی غرض سے یہ پوچھا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ فرمایا کہ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت رکھ چنانچہ یہ دونوں حکم ہے جن کے اوپر گویا پورے دین کی بنا قائم کی گئی ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اور وہ ان چیزوں کو بانتے ہیں جو اے پیغمبر آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا پیرا گراف ہے جس کا خاتمہ اس پر ہوا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے ہدایت پر چلے آ رہے ہیں اور یہی ہے جو اپنے پروردگار کے نزدیک فلا پائیں گے ہم یہاں اس کا سادہ ترجمہ آپ کے سام میں رکھیں گے اور اس کے بعد اگلی نشست میں اس کے اندر جو اہم مباعث ہے ان کی شر و وضاحت کریں گے اس کا ترجمہ یہ ہے یہ سورہ الفلا میم ہے یہ کتابِ الٰہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے پیغمبر ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہ جو بندیکھے مانتے ہیں اور نماز کا احتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ جو اسے بھی مانتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں یہی ہیں جو ہمیشہ سے ہدایت پر رہے ہیں اور یہی ہیں جو اب بھی فلا پانے والے ہوں گے اقول و قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل موسیقی